آئینی ترمیم آئینی ترمیم کے عمل کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا اجلاس میں مسلم لیگ نون پیپس پارٹی جی یو آئی اور تحریک انصاف کے نمائندوں نے شرکت کی بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان کی آدم شرکت پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو دوبارہ طلب سید خرشی شاہ کی زیرے صدارت اجلاس سپہر ساڑھے تین بجے ہوگا آئینی ترمیم سے متعلق حکومتی مسوطے کے نکات سامنے آگئے حکومت نے وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کا فارمولا سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کر دیا آئینی عدالت کیسے تشکیل دی جائے گی دھانچہ تیار کر دیا گیا حکومتی مسوطے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت سات ارکان پر مشتمل ہوگی آئینی عدالت کے چیف جسٹس دو سینئر ترین ججز رکن ہوں گے ایک ریٹائر جاج نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدد تین سال عمر کی بالائی حد سٹھ سٹھ سال تجویز کی گئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کی مدد بھی تین سال اور ریٹائرمنٹ پینسٹھ برس ہوگی یہ یو آئی اور حکومت کے ڈرافٹ کی کاپی مل گئی ان ڈرافٹ پر غور کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر غور کی میڈیا سے گفتگو عمر ایوب نے کہا کہ یہ ترمیم حکومت کی جانب سے اطلیہ پر ڈرون حملہ ہے ان کا نشانہ عدالت ہے مسفدہ ان کے پاس نہیں ہے مسفدہ کہیں اور بن رہا ہوگا اور چھپ رہا ہوگا علی زفر کا کہنا ہے ڈرافٹ دیکھا ہے یہ عدالتی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں آئینی ترمیم کا معاملہ آگے نہیں چل سکتا حکومت اور بیرسٹر پارٹی کے ڈرافٹ میں لفظوں کا فرق مقصد ایک ہے حکومت آئینی عدالت کا چیف جسٹس اور ججز خود تاییونات کرنا چاہتی ہے آئینی ترمیم کے مسفدے پر پاکستان بیرسٹر پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان مشاورت آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات پر اتفاق کے رائے پیدا ہونے کا امکان چودہ اکتوبر کو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹری سے ترمیم کی منظوری کا امکان حکومت یا رقان پارلیمنٹ کو سولہ اکتوبر کو استانباد پہنچنے کی ہدایات جاری قومی اسیمبلی کا اجلاس سترہ یا اٹھارہ اکتوبر کو طلب کی جانے کا امکان وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد عاظم کا خواب تھا قائد عاظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی چیئرمن بیوز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکسپر پیغام کہا قائد عاظم نے کہا تھا کوئی بھی سوال جو وفاقی آئین سے مطالق ہو یا آئین سے پیدا ہو اسے وفاقی عدالت میں جانا چاہیے قائد عاظم نے کہا کہ شہری کے حقوق پر حملے کا معاملہ براہ راست وفاقی عدالت میں جانے کا حق حاصل ہونا چاہیے یہ تجویز پی 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 کی پیش کرتا تجویز سے مماثلت رکھتی ہے پی ٹی آئی نے اپنے عرقین اسیمبلی کو خود اغوا کر رکھا ہے جعوید اقبال وڑائج کو اجلاس کا کہہ کر پشاور بلایا گیا اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کی نیوز کانفرنس ازنا بخاری نے پی ٹی آئی ایم اینے کی ویڈیو ناشر کر دی کہا پہری کے فساد نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف اعلان جنگ کیا اعلان جنگ کا جواب جیسے دینا چاہیے ویسے ہی دیا جائے گا جو انقلاب لانا چاہتے ہیں ہمت ہے تو خود لیڈ کریں وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکی ایم وفد کی ملاقات ایمکی ایم نے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے بلدیاتی ایداروں کے لیے اختیارات مانگ لیے ایمکی ایم نے آئینی ترمیم پر اپنا مسوعدہ وزیراعظم کو پیش کر دیا ذرائع کے مطابق مسلم لیگنون کا وفد کل آئینی ترمیم کے موجودہ مسوعدے پر ایمکی ایم کی عادت کو اعتماد میں لے گا شنگھائی تابون تنظیم اجلاس کی تیاریاں جاری ہیں وزیراعظم کا اصلاباد میں اجلاس کی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جناخ کنونشن سینٹر کا دورہ شہباز شریف نے اجلاس کی انتظامات پر اپمینان کا اظہار کیا کسی چیز کے اوپر کبھی مضمتی بیان بس ایک بات جو ہے عمران خان کو رہا کیا جائے بانی پی ٹی آئی کا یہ پوری ہسٹری ہے انٹی پاکستان انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادہ کو پاکستان کے مفادہ پر ترجیح پاکستان کی تباہی کے سامان جو ہے عمران خان نے مہیا کی جہشتگر جو ہے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لاکے انہوں نے بسائے اپنے دورے اکومت انہوں نے کبھی جہشتگردی کی مضمت نہیں کیا پی ٹی آئی دشمن کے ایچ انڈے پر عمل پیرا ہے تحریک انصاف شنگائی تعاون تنظیم سرورہ اجلاس کو ثبوت آج کرنا چاہتی ہے ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید نے صحیح کہا تھا بانی پی ٹی آئی اسلام دشمن ہیں وزیر دفاق آج آصف کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی ہمیشہ ملکی مفادات کی بجائے ذاتی مفادات دیکھتی ہے وفاق پر حملے کے لیے ایک صوبے کی تمام مشنری اور وسائل استعمال کیے گئے پاکستان پر یلغار کرنے والوں کا عدلیہ نوٹس لے پی ٹی آئی کا احتجاج کا اعلان پاکستان کے خلاف سادش ہے بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے تحریک انصاف ہمیشہ وہ کام کرتی ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو گورنر خبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈی چوک پر احتجاج سے یہ کون سے مضموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے خبر پختونخواہ کا عم تباہ کیا یہ پورے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں پوری دنیا سے وفور اسلام آباد آ رہی ہیں ایسے حالات میں احتجاج کی کال دینا ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے احتجاج کی کال اسرائیلی فنڈنگ حلال کرنے کی کوشش ہے احتجاج کی صرف مضمت نہیں مرمت بھی کریں گے راہنما مسلم لیگ نون تلال چوہدری کی میڈیا سے گفتگو کہا کوئی سیاسی جماعت ایسا احتجاج نہیں کر سکتی جو ملک کی مفاد کے خلاف ہو کبھی آرمی چیف کی تقریری رکوانے کے لیے دھمکیاں کبھی آئی ایم ایف کو ملک کے خلاف خط لکھنا یہ کون سی سیاست ہے جان بوچ کر ایس سی او کانفرنس کے دن احتجاج کی کال دی گئی چینی انجینئرز پر حملہ آوروں اور ایس سی او پر حملہ کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں یہ کیسی جلدی ہے اب تو ڈیڑھ مہینہ ہو گیا آپ بتائیں بشیر گوٹے کو عدالت نے زیادہ وقت دیا یا سیاسی تماشوں کو وقت زیادہ ملا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی صحافیوں سے گفتگو کہا ججز کی تائیوناتی کسی زمانے میں گورنر جنرل کبھی صدر اور کبھی مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر کرتے رہے امریکہ میں ججز کی تائیوناتی کا اختیار صدر کے پاس ہے امریکہ میں پارلیمنٹ ججز کا انٹرویو بھی کرتی ہے ساری جماعتوں کے مصفدوں میں کوئی اصولی اختلاف نہیں سینیٹر ارپان صدیقی کی صحافیوں سے گفتگو کہا پی ٹی آئی کی اختلافات زیادہ ہیں ان کے تحفظات بھی ہیں پی ٹی آئی کے تمام تحفظار دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جوپلی ٹاؤن لاغور میں انڈس اسطال آمد نئے امرجنسی بلوک کا افتتاہ کیا وزیر اعلیٰ نے سی ٹی سکین، نرسنگ سٹیشن، انفرمیشن ڈیسک اور فیملی میڈیسن سینٹرز کا معاینہ کیا اسطال میں خادون کی پولیس کے خلاف دہائی مریم نواز کی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو شکایت کا فوری احضالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم سندھ کے کسانوں کے لیے خوشخبری سندھ حکومت کا چودہ اکتوبر کو بینظیر ہاریکار جاری کرنے کا فیصلہ پیر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منقضہ خصوصی تقریب میں بلاول بھٹو زرداری شرکت کریں گے ریاد میں پاکستان، سعودی عرب دو طرفہ دفاعی سنتی فورم کا ساتھویں اجلاس چیف آف جنرل سٹاف، لیفٹنینٹ جنرل محمد اویس کی قیادت میں پاکستان کی تینوں سرویسز کے وفد کی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے عالمی اور علاقائی چیلنجز اور دفاعی فورسز پر اثرات کا جائزہ لیا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں مزید التوا کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی گذشتہ سمات کا حکم جاری کر دیا عدالت عثمہ نے قرار دیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سمات 21 اکٹوبر تک ملتوی کی جاتی ہے توقع ہے آئندہ سمات پر کہ اس کی کاروائی آگے بڑھائی جائے گی بانی پی ٹی آئی کے محبت میں سہونی لوبی ایک دفعہ پھر سرگرم امریکی کانگریس منز ٹوم سوازی اور جیک بریکمین کا امریکی وزیر خارجہ کو قرد بانی پی ٹی آئی کی صحت پر اچانک فکرمندی کا اظہار ٹوم سوازی کٹر اسرائیلی نواز رجھنات رکھتے ہیں جنہوں نے حال ہی میں ہماس کے خاتمے کے اعلانات کیے اسرائیل کے اس جنونی حمایتی کو بانی پی ٹی آئی سے کون سی انصیت پیدا ہو گئی سہونی لوبی پہلے ہی بانی پی ٹی آئی کو اپنا اساس آمانتی ہے اسرائیل آئے روز بانی پی ٹی آئی کی حمایت اور ان کی سیاسی میدان میں واپسی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت بڑھنے سے دس روپے فی لیٹر سے زائد اضافے کا امکان ہے پیٹرولیم انڈسٹری نے امتدائی ورکنگ تیار کر لی وزیر آزم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ پندرہ اکتوبر کو نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی